بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین تیس سال کی عمر میں یہ پانچ ٹیسٹ لازمی کروائیں بڑھتی عمر کا جسم کے میٹابولیزم پر سب سے برا اثر پڑتا ہے اور اس کا کمزور ہونا بہت سی بیماریوں جیسے کہ زیابیتس اور ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے عمر کے بڑھنے کے اثرات مردوں اور خواتین دونوں پر پڑتے ہیں لیکن خواتین کے لیے تیس سال کی عمر انتہائی عام سٹیج ہوتی ہے اور ماہرین صحت اس عمر کی خواتین کو یہ پانچ ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیتے ہیں جس میں نمبر ون پہ آ جاتا ہے بلڈ سی بی سی ٹیسٹ کمپلیٹ بلڈ سی ایٹ ٹیسٹ خون کے سرک اور زفید کھلیوں پلیٹ لیٹس کی مقدار وغیرہ کا پتہ چلانے کے لیے کروائے جاتا ہے اور اس ٹیسٹ سے ڈاکٹر حضرات انزادہ لگا لیتے ہیں کہ جسم میں کہیں خون کی کمی تو نہیں ہے اس ٹیسٹ سے خون میں انفیکشن اور انمیا جیسی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے اور کینچر جیسی بیماری کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے کیونکہ کینسر کے مرز میں مریض کے خون میں سفید کھلیوں کی مقدار کم ہو جاتی ہے خون کی کمی سارے جسم کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے اور خواتین میں تیس سال کی عمر کے بعد اس کمی کے پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ سال میں ایک دفعہ اس ٹیسٹ کو لازمی کروایا جائے لیپٹ پروفائل ٹیسٹ لیپٹ پروفائل خون میں مخصوص چکنائی کے مالیکیولز کی مقدار کو مابتہ ہے جسے لیپٹ کہتے ہیں اس ٹیسٹ کے کولیسٹرول کی کئی اقسام کا پتہ لگایا جا سکتا ہے یہ ٹیسٹ دل کی بیماریوں اور خون کی وریدوں کی صحت کی جانچ کرنے میں مدد کرتا ہے لیپٹ پروفائل ٹیسٹ کے نتائج آپ کو اپنی خوراک اور ورزش وغیرہ پر دھیان دینے کا پیغام دیتے ہیں اور اگر خون میں موجود اس چکنائی کو نظرانداز کر دیا جائے تو یہ زیابیتس دل کولیسٹرول اور ہائی بلیڈ پریشر جیسے امراض کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے خواتین کو اپنا لیپٹ پروفائل تیس سال کی عمر میں ایک دفعہ لازمی کروا کر دیکھنا چاہیے اور اگر اس ٹیسٹ کے نتائج اچھے نہ ہو تو فوراً اپنی خوراک اور طرز زندگی پر توجہ دیں تاکہ بڑے مسائل سے بجا جا سکیں پاکستان میں بہت سے خواتین کو تھائی ریڈ گلینڈ میں خرابی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اور گلینڈ میں خرابی سے ظاہر ہونے والی علامات انتہائی سوستی سے ظاہر ہوتی ہیں جس پر عام طور پر توجہ نہیں جاتی خواتین کو ڈاکٹر تیس سال کی عمر میں اس ٹیسٹ کو کروانے کا مشورہ دیتے ہیں اور تھائی رائیڈ گلینڈ میں خرابی کی عام علامات میں سوستی، کاہلی، مہواری میں بے قائدگی، وزن کا اچانک بڑھنا، بال گرنا اور بانچپن جیسے مسائل شامل ہیں نمبر فور بلیڈ شگر خواتین میں یہ مرز پینتیس سے انچاس سال کی خواتین کو عام لاحق ہو رہا ہے اور معاشرے میں ناخاندگی اور میڈیکل سہولیات کی کمی کے باعت بہت سی خواتین کو ایک لمبے عرصے تک پتہ نہیں ہوتا کہ وہ عذابیتس کا شکار ہو چکی ہے اس لیے تیس سال کے بعد خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے خون میں شگر لیول پر نظر رکھیں اور اگر بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے بار بار پشاب آ رہا ہے جلد پر الرجی ظاہر ہو رہی ہے نظر میں دھندلا پن آ رہا ہے یا اچانک وزن بڑھ گیا ہے یا بہت کم ہو گیا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور بلیڈ شگر ٹیسٹ کروائیں پاکستان میں خواتین میں بریسٹ کینسر اور سرویکل کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے اور اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو یہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے خواتین کو ان دونوں کینسر کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور اگر ابتدا میں ہی ان کی تشخیص ہو جائے تو یہ قابل علاج ہیں تیس سال سے زائد عمر کی خواتین کو ان دونوں بیماریوں کے ٹیسٹ کروا کر ایک دفعہ تسلی کر لینی چاہیے تاکہ بڑی پریشانی سے بچا جا سکے اگر آپ کو صحت کے متعلق کوئی مسائل درپیش ہیں تو کوئی بھی ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں انہیں بتائیں کہ آپ یہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد ہی ٹیسٹ کروائے اور میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ روزانہ سور فاتحہ ایک تالیس دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں یہ ایک بہت ہی قیمتی توفہ ہے کسی ہیرے سے کم نہیں ہے روزانہ تازہ سور فاتحہ ایک تالیس دفعہ پڑھیں اول و آخر دروش شریف کے ساتھ اور اس کو پانی پر دم کریں دن بھر خود بھی پیئیں اپنے بچوں کو اپنے شہر کو اپنے فیملی کو افراد کو پلائیں انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے اگر آپ یہ تمام زندگی پیتی رہتی ہیں تو آپ کو کبھی ہسپیٹل کا وزٹ نہیں کرنا پڑے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو پسند آئی تو مجھے علیزہ احمد علیزہ عرم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل نوٹفیکشن آل پہ کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جزاک اللہ